پاکستان میں تینات اردن کے صفید ڈاکٹر منٹریسا نے اسلامباد جیمبر اف کامرس اور انڈسٹری کا دورہ کیا اور تاجر برادر سے بات چیت کے دوران کہا کہ ان کا مور پاکستان کے ساتھ اجارتی تعلقات کو وصیت دینے کا خواہ ہے تاکہ دونوں ممالک باہمی طور پر مرافع بخش انتائج حاصل کر سکے انہوں نے کہا کہ اردن اور پاکستان بہت سے شعبوں میں تعاون کر سکتے ہیں جن میں سیاحت، انفرمیشن ٹیکنالوجی، سپورٹس، نوجوانوں کے پیش ورانت تربیر، زراعت اور دیگر شامل ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالکی گاروباری خواتین کے درمیان باہمی طور پر امکانات موجود ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اردن اور پاکستان کے درمیان پانچ پوروڈ ڈالر کی دو دفعہ دجارہ دن کی اصل اصلاحیت سے بہت کم ہے اور اس بات پہ زور دیا کہ اردن اور پاکستان اپنے نیجی شعبوں کے درمیان مضبوط رواب کو فروغ دینے کے لیے براہ راز پروازے شروع کرے تاکہ کاروباری تعاون کے نئے مواقع تلاش کیا جائیں پاکستان کے سمائے کر اردن کے ریال سٹی شعبے میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں انہوں نے یقین دلایا کہ ان کا سفارت خانہ دور و مالک نیجی شعبوں کو قریب لانے کی کوششوں میں ہم ممکن تعاون کرے گا تاکہ اردن اور پاکستان کے درمیان دجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید بہتر کیا جا سکے اس وقت پر اپنے حیالات کا اظہار کرتے ہوئے آئی سیسے کے نائب صدی انجینئر ازو اسلام زفر نے کہا کہ پاکستان اور اردن کے درمیان خوشگوار تعلقات ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر دونوں امالے کے درمیان کاروباری تعلقات کو مصبوط بنایا جائے جس سے دونوں امالے کے مرشدوں کے لیے فائدہ منتائج برامت ہوں گے پاکستان بہت زیمیاری مصنوعات تیار کرتا ہے جن میں ٹیکسٹائل، فوڈ پروڈٹس، فارماسوٹیکل، کھیلوں کا سمان، علاقے جراہی اور چمرے کی مصنوعات شامل ہیں اردن اپنی سارفین کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان سے اپنے درامتات بڑھانے پر توجہ دے دونوں ممالک بقائدگی کے ساتھ اجارتی وفوت کا تباطلہ بڑھانے کی کوشش کرے جس سے دونوں ممالک کے نیچے شبوں کے درمیان براہدہ ضرورت قائم ہوں گے اور باہمت حضارت میں اضافہ ہوا اردن نے کہا کہ اردن سپارہ خانہ اردن کی اہم درامتات کی فہرست آئیسے سیائے کے ساتھ شیئر کرے تاکہ کاروباری برادری اردن کے ساتھ برامتات وہ فروغ گنے کے لیے کوشش تیز کر سکے اختر حسین محمد شباک چٹھا مقصود آبش رزوان چینہ اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے